موسیقی 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 اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے اور ناظرین ہباؤں کو بلدانہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آئل ڈالنا ہے اور چولا جو ہے وہ ہم نے چلا دیا ہے جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر اس میں پیاس ڈالیں گے اور آپ نے اس کو پہ براؤن کر لینا ہے اس کو ہم نے ڈاک براؤن کلر کا کرنا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا نکلے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر نکل آئے اور اس کے بعد آپ نے چمچہ تیز سے جس میں مکس کرنا ہے آپ لیز ذہان رکھئے گا کہ آپ کے اوپر چھینٹیں وغیرہ نہیں بڑھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا پیارا براؤن کلر نکل آیا ہے موسیقی اور ناظرین اس میں ہم ادھر گلسن کی پیسٹ بھی ڈالیں گے ہم آپ کو سوری ہے دکھانا پہلے بھول گر کہ یہ بھی اس میں جائے گی اور یہ ہم نے ون ٹی سپون لی ہے اس سے خوشبو اچھی آ جائے گی اور اس کو ایک تفا پھر آپ اچھی طرح سے مکس کرنے جو فلیم ہے وہ ہائی پر ہے اور دیکھنے آپ کتنا پیارا کلر نکل آیا ہے اور ناظرین جب کلر نکل آیا ہے تو پھر اس میں آپ نے سٹاک ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے اس کی جو بوٹیاں ہیں وہ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکا ساپ مکس کر لیں اور اس کا اوبالہ ایک تفاہ سکوانے دیں ناظرین آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس میں ایک بوائل آ گیا ہے اوبالہ آ گیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور کالی میرچ اور اس میں جائے گا زیرا آپ اس کو ہرکا سا ایک دفعہ مکس کر لیں اور اس کے بعد اس میں جائے گا چاول آپ نے ہاتھ دھو لیے گا میں نے پہلے سے دھو لیے تھے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو کھلا دینا ہے تاکہ یہ نمک اور کالی میرچ مکس ہو جائے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بوائل آ گیا ہے ہم نے رائس کو اس میں اچھی طرح سے پکانا ہے اور اس ٹائم تر پکانا ہے جب تک یہ خوشک ہو جائے اس کی یخنی جو ہے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یخنی جو ہے وہ خوشک ہو گئی ہے اور چاول بھی پک گئے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس میں یہ یخنی سٹاک رکھنی ہے تاکہ اس کا دم اچھا ہے آپ نے فلیم بلکل لو کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ٹین منٹس کے لیے دم پر رکھ دینا ہے اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کابلی پلاو میں گاجر کشمش اور چینی یہ ڈالا جاتا ہے لیکن اس کا مکشئر الیدہ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پین لے لیا اس میں ہم نے تھوڑا سا اوئل لے لیا ہے اور سب سے پہلے آپ نے گاجر ڈالنی ہے اور ساتھ میں ہی آپ کشمش ڈال دیں کیونکہ اس مسالے کے پر ہے آپ کا کابلی پلاو نہیں بنے گا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں سٹاک ڈالا ہے اور اس کو اپنے اچھی طرح سے پکا لیں اور اس کو اپنے اچھی طرح سے پکا لیں اور ناظرین اس میں اب ایک اوبالہ آ گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور اس کو اپنے اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ جو مکسچر ہے تھوڑا گاڑا ہو جائے فلیم آپ پھر ہائی پہ کر دیں اور ناظرین آپ دے ستے ہیں کہ یہ مسالہ اس کا ریڈی ہو گیا ہے اور بلکل ہلکی سی اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھنے پانی کی کتنی رہ گئی ہے سٹاک تھا ہمارا اب ہم اس کو چاولوں پر پھیلائیں گے اور ناظرین دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں پر دم آ گیا ہے اور یہ فلی کوکٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ہم اس میں پھیلا کر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور لیجئے ناظرین مزیدار کابلی پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے گارنش کے لیے ہم نے تھوڑی سی گاجر اور کشمیش کو تھوڑے سی آئل میں ٹاوس کر دیا تھا اور اوپر ڈیکوریٹ کر دیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کوئی بھی فیڈبیک ہو تو پلیز کومنٹ سیکشن میں منشن کریں اوکے جی اللہ حافظ